بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سجار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل فارما ان فارم تو فارما ان فارم میں جو آج کا ٹوپک ہم نے پڑھنا ہے وہ بہت چھوٹا سا ٹوپک ہے لیکن ہے بہت امپورڈنٹ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس کے کنسپٹ کلیئے نہیں ہوتے کہ یہ کیا چیز ہے اس ٹوپک میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج وہ ہے کمپریشن مشین ٹولی ہمیشہ سنا ہوگا ہے بہت سے لوگوں نے کمپریشن مشین ٹولینگ کی ٹائپس ہوتی ہے بی ٹائپ ہوتی ہے ڈی ٹائپ ہوتی ہے بی بی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ڈی بی ہوتی ہے لیکن موسٹلی ان کے بارے میں مزید ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی کہ یہ کیا ٹائپس ہیں تو آج ہم انہیں چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ بی ٹائپ کیا ہوتی ہے ڈی ٹائپ کیا ہوتی ہے دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے زیادہ کون سی ڈیوز ہوتی ہیں بی بی کیا ہوتی ہے اور ڈی بی کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیفرنٹ پنج جو ہماری ٹونی کے سٹینڈرز بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا جو کہ ٹی ایس ایم یا امریکن سٹینڈرز یا پھر یورپین سٹینڈرز ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہیں ان کے بارے میں بھی آج ہم پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے یہ ہی کہوں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک لاز بھی دیکھئے گا تاکہ سارے کنسیپٹ آپ کے کلیر ہو جائیں تو شروع کرتے ہیں ٹوپک ہے کمپریشن مشین ٹولنگ تو ٹولنگ کیا ہوتی ہے بیسکلی کمپریشن مشین میں جو ٹولنگ ہے ٹولنگ وہ پارٹ ہوگا یا وہ سیٹ ہوگا جس سے ہم اپنے پاورڈریا گرنیوز کو کنورٹ کرتے ہیں تو ٹولنگ میلی پنچیز اور ڈائز کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہم نے پچھے ڈیٹیل میں پڑھ دیا ہے کہ ہم اپنے پاورڈریا گرنیوز کو منفیکچر کیسے کرتے ہیں ان کو کمپریشن کیسے کرتے ہیں تو کمپریشن کے میکنیزم کو سمجھ دینے کے لیے ہمارے کمپریشن کی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سمپل یہ ہی بتایا جائے گئے کہ ٹیبل کو کمپریشن کرنے کے لیے ہمیں پنچیز اور ڈائز ریکوائیڈ ہوتے ہیں انہی کو ٹول کہتے ہیں ایک اپر پنچ ہوتا ہے ایک سال ڈائی ہوتی ہے اور ایک لور پنچ ہوتا ہے یہ اپر پنچ ہے یہ ڈائی ہے ایسے ہی نیچے لور پنچ ہوتا ہے ڈائی کے اندر ڈائی بارگ پاورڈر فیل ہوتا ہے اوپر سے اپر پنچ آتا ہے نیچے سے لور پنچ جاتا ہے پریشر پلائی ہوتا ہے اور ٹیبلٹ بن جاتی ہے تو ایک اپر پنچ ایک ڈائی اور ایک لور پنچ جی سیٹ کو ہم ٹول کہتے ہیں کہ یہ ٹولنگ ہے ہماری اسی طرح کے ڈیفرنٹ نمبر آف ٹولنگ ہماری کمپریشن مشین میں اسٹرال ہوتی ہیں جس سے ہماری ٹیبلٹ بنتی ہے تو ٹولنگ کا لور کیا ہوتا ہے ٹولنگ نے ہی یہ فائنڈ یا ڈیٹرمائن کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیبلٹ کی شیپ کیا ہوگی ہمارے ٹیبلٹ کی دیمنشن کیا ہوگی ہمارے ٹیبلٹ کا سائز کیا ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹولنگ پر ڈیپرنٹ کر رہی ہوتی ہیں تو آج ہم اس کو پڑھیں گے ٹولنگ کے تو ٹولنگ بسیکلی جیسے کہ یہ ہے کہ پنچیز اور ڈائیز ہوتی ہیں پنچیز میں اپر پنچ ہوتا ہے دو پنچ ہوتا ہے اور ایک سار ڈائی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں تینوں جو ملکے ہمارا کمبریشن مشین کا ٹولنگ سیٹ پر آتے ہیں تو شیپ آف ٹیبلٹ ٹیبلٹ سائز ہماری ٹیبلٹ پر کوئی لوگو فیل ہونا ہے کوئی امبوزنگ ہونی ہے یہ ساری چیزیں ہماری ٹولنگ کے اوپر ہی ہوتی ہیں تو پنچ کو ہم نے جیسے پر لوگ پنچ کو ٹوٹیل بھی پڑھ لیا تھا دوروں میں ڈیفرنس کی ہوتا ہے جہاں ایک دفعہ مین مین پارٹس آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پنچ کا جو پر ملا پارٹس جو کیم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے کیم کے ساتھ ٹچ کر کے پنچ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کیم کے اوپر اس کو ہینڈ بھولتے ہیں یہ نیک ہوتی ہے یہ پنچ بیرل ہوتا ہے یہ سٹیم ہوتی ہے اور جہاں پر ٹیبلٹ بنتی ہے اس کو کپ بولتے ہیں یا پنچ ٹپ بولتے ہیں ورکنگ لیندھ اور اوور لیندھ بھی ہے اوورال لیندھ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہیڈ سے لے کے ٹپ تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو اوورال لیندھ بولتے ہیں اور ہیڈ سے لے کے جو ہمارے یہ کپ ہے اس کے جو انسائٹ ہمارے ایج ہے یعنی یہ کپ ہے تو اندر والا جو ایج ہے سرفیس ہے یہاں تک کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ہم ورکنگ لیندھ بولتے ہیں اوورال لیندھ یہاں سے شروع ہوتی ہے ٹپ سے ورکنگ لیندھ ہماری کپ کی ڈیپٹ سے شروع ہوتی ہے تو یہ ڈائی ہے ڈائی کے اندر جو سراہ ہوتا ہے ہور ہوتا ہے جس کے اندر پاڈریاں کے ایڈیوز فل ہوتے ہیں ان کو ڈائی بورگو ہوتے ہیں جو یہ اس کو ڈائی گروگو ہوتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کے ڈسٹنس کو آؤٹسائیڈ ڈائیمیٹر ڈائی کہتے ہیں تو یہ تو 3500 ڈائیس کا بیسک انٹروڈکشن ہو گیا اب آتے ہیں ہمارے پر یہاں ٹوڑنگ کی ٹائپس کون سے ہوتی ہیں بیسکلی جو ٹوڑنگ کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں بی ٹائپ ٹوڑنگ ڈ ٹائپ ٹوڑنگ آپ ان کو فردر بھی کلاسپیہ کر سکتے ہیں بی بی ٹوڑنگ ہوتی ہے ڈ بی ٹوڑنگ ہوتی ہے تو اس طرح ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس چار ٹائپس آ جاتی ہے بی ٹائپ ٹونگ پور کنپریشن مشین ڈ ٹائپ ٹونگ پور کنپریشن مشین بی بی کنپریشن مشین ٹونگ اور ڈ بی کنپریشن مشین ٹونگ جو لوگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہGBay ک dernière کونن کسٹے پوچھے جاتا ہے کہ ہماری کون سی کنپریشن مشین بی ٹائپ ہے یا کون سی ٹونگ بی ٹائپ ہے کے مسائیں ڈی ٹائپ ہوتی جو ہُماری ڈائی ٹائپ ہوتا ہے ہماری ٹ 싫 دائی ٹاپ جی slit ہوتا ہے یہ بیٹر میں بسی کلی یہ بنا ایسا تو بیٹر کا جو ڈائیابیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 19 mm بیٹر ٹونگ میں اور جو ڈائی کا آوٹر ڈائیابیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 13.16 mm یعنی یہ جو ڈائی کا آوٹر ڈائیابیٹر ہے یہ ہوگا 13.16 mm جو ڈائی ٹونگ ہوگی جس میں جو ڈائیابیٹر کا ڈائیابیٹر ہے وہ زیادہ ہو گیا 25.4 mm اور جو ڈائی کا آوٹر ڈائیابیٹر ہے وہ بھی لارج ہے 38.1 mm اب بی بی ٹونگ جو ہے بی بی ٹونگ بیسیکلی 19 mm کا ہمارے پاس پنچ بیرل ہے اور 24 mm کا ہمارے پاس آوٹر ڈائی ڈائیابیٹر ہے جس میں اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی جو پنچ بیرل ڈائیابیٹر ہے وہ سیم بی ٹونگ آئی ہے ڈی بی ٹونگ کیا ہوتی ہے ڈی بی ٹونگ بیسیکلی وہ ٹونگ ہوتی ہے ڈی ٹائپ جو ہم بی ٹائپ مشین پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو یہاں پہ پنچ کا جو بیرل کا ڈائیابیٹر ہے وہ 25.4 mm ہے یہ سیم وہی ہے جو کہ ڈی ٹائپ ٹونگ میں ہمارا پنچ کا ڈائیابیٹر تھا اسی طرح اگر ہم دیکھیں ڈائی کی آوٹر ڈائیابیٹر کو تو وہ ہے 13.16 mm اگر ہم اس پہ بھی تھوڑا گھر کریں تو یہ وہی ڈائیابیٹر ہے جو ہماری بی ٹائپ ٹونگ میں ڈائی کا آوٹر ڈائیابیٹر تھا تو اس کو سیمپل ورڈ میکر دیکھا جائے تو جو ڈی بی ٹونگ ہے یہ ایسی ٹونگ ہے جس میں ہمارے پنچ کا جو بیرل ڈائیابیٹر ہے یا جو ہمارا پنچ کا بیرل ہوتا ہے وہ بی ٹائپ وہ ڈی ٹائپ ٹونگ کا ہی ہوتا ہے سیم سائز وہی ہوتا ہے ڈی بی میں پنچ بیرل ڈائیابیٹر جو ڈی کا بیرل ہوتا ہے اور اس میں جو ڈائی یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ سیم ڈائی ہوتی ہے جو ہماری بی ٹائپ ٹونگ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے تو ان سیمپل ورڈز ڈی بی ٹونگ میں ہمارا جو پنچ بیرل ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے وہ سوری وہ ڈی ہوتا ہے وہ جو ہماری ڈائی ہوتی ہے وہ بی ہوتی ہے یہ دونوں سیم ہے اور یہ بھی دونوں سیم ہے اس لیے اس کا نام ہے دی بی ڈی سے مین ٹوانٹی فائی پائنٹ فور ایم یہ ڈی والا پانچ پیارل اور بی مین تھرٹین پورٹ وانسکس یہ بی والا ڈائی کا ڈائیوٹر ڈائیویٹر ہے تو جو ڈی بی ٹوڑنگ ہے بسیکل یہ ڈی ٹائپ ٹوڑنگ ہے جو ہم بی ٹائپ مشین پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں جو مین چیز ہے ڈیفرنس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو مین ٹائپس ہوتی ہیں ڈی ٹائپ ٹوڑنگ ڈی ٹائپ ٹوڑنگ تو بی ٹائپ ٹوڑنگ اور ڈی ٹائپ ٹوڑنگ میں فرق ہوتا ہے جو موسٹ کومانی کوسٹن پوچھا جاتا ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ جو ٹائپ ٹوڑنگ ہوتی ہے بسیکل یہ جو ہوتا ہے یہ کم پریشور پیجنگ گیا جاتا ہے اسے یہ کم پریسر اگزائٹ کرتی ہے کیونکہ اس میں پنچ کا بیڑے ڈیامیٹر بھی کام ہے اسے جو پریشر اپلائی کیا جاتا ہے مشین کے ثروب وہ بھی کام ہوتا ہے جو ڈی ٹائپ ٹونگ ہوتی ہے یہ لارڈ پریشر کر سکتی ہے اس کے پنک بیرل کا ڈائیمیٹر بھی زیادہ ہے بی ٹائپ جو ٹونگ ہوتی ہے یہ سمال سائز ٹیبلٹ کے لیے یا لیسٹ ڈائیمیٹر ہوگا جن ٹیبلٹ کا ایس کمپیٹ ٹو ڈی ٹائپ ٹونگ ان کے لیے یوز کی جاتا ہے جو ڈی ٹائپ ٹونگ ہوتی ہے یہ لارڈ سائز ٹیبلٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے یا ٹیبلٹ کا ڈائیمیٹر اگر زیادہ بڑا ہو تو اس کے لیے ڈی ٹائپ ٹونگ یوز کی جاتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ٹائپ ٹونگ یوز کرتے ہوئے ہم جو میکسیمم ٹیبلٹ بنا سکتے ہیں وہ پچیس ایمیم کی ہے ڈائیمینشن میں یہ ڈائیمینشن کا پورشن ہے اور جو ڈی ٹائپ ٹونگ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو میکسیمم ٹائپ ٹیبلٹ بنا سکتے ہیں ڈائیمینشن کی وہ ہے ڈائیمینشن کی فرق کیا ہوتا ہے یہ بڑی ٹائپ وڈ ، ٹھولنگ میں فرق کیا ہوتا ہے آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں جو بڑی ٹائپ اور ڈی ٹائپ بسکلی شروع کہاں سے ہوا تو جو سب سے پہلی کمبریشن مشین بنائی تھی وہ بنائی تھی ٹھو نے کو بنای تھی اس ٹراغ نے تو ٹراغ نے جو میشین بنائی تھی اس نے اپنی مشین جو روٹری کمپریشن مشین تھی فرسٹ ان ہسٹری وہ سٹروگ نے بنائی تھی اور وہ سمارٹ ٹیبلٹس پر انفیکچر کر رہی تھی اس کا نام یا وہ بی ٹائپ ٹولنگ کی تھی پھر اس نے لارڈ سائز ٹیبلٹس کمپریس کرنے کے لیے موڈیفکیشنز کر کے جو مشین بنائی ایکسٹر پریشر اگزرٹ کرنے کے جو ٹولنگز یوز کر کے مشین استعمال کی اس کو اس نے دی مشین کا نام دی ہے ڈی ٹائپ که اور اس سے این ابھی ڈی ڈائپ کی ٹولنگ کی ترمز ہو رہی ہیں جو ہم کومنی عیز کرتے ہیں تو ٹولنگ کے دو کومن سٹ никакیساں جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایک ہے تیک ایس ایم امریکن سٹینڈرす بولتے ہیں اور ایک ہوتا ہے یورپین سٹینڈر سٹینڈرد یا اس کو بولتا ہے ای ایوں في علرہarlék سٹینڈرس تو جو امریکن سٹینڈرچ ہے یہ فرسٹ ٹولنگ کے سٹینڈرڈرس ہے جو پبلکیشنز میں یا ریٹن فارم میں اویلیبل ہے بکلٹ کی فارم میں کہہ لیں سیمپل ورڈز میں کہ یہ ہمارے پاس لکھے ہوئے ایک مینویل کی شکل میں اویلیبل ہے جو یورپیان یورپیان ہے ٹولنگ سپیسفیکیشن یہ ریٹن فارم میں نہیں ہے تو ان کو دیکھ رہے تھے دونوں میں فرق ہوتا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یورپیان میں اور ٹی ایس ایم میں جو ٹی ایس ایم ہے وہ پبلکیشن ہے یعنی بکلٹ فارم میں ہے اویلیبل ہے یورپیان سٹینڈرڈ پبلش نہیں ہے میرے والے نہیں ہے جو پنچ کا انسائل ہن ایڈ ایگل ہوتا ہے بی ٹی ایپ ٹولنگ کا وہ ٹی ایس ایم میں تھرٹی سیمل ٹی گری ہوتا ہے اور جو یورپیان سٹینڈڈ ہے اس میں تھرٹی ڈگری ہوتا ہے اب یہ انسائل ہنگ آیا ہوتا ہے یہ جو ہن ہوتا ہے بیسکلی میری مشین یا ٹولنگ یوز ہوکے ہم کمریس کارے تو جو ہمارے لور پنچ ہوتا ہے یہ اس کو پول ڈاؤن کرتی ہے آفر ایجیکشن تو اس کو انسائیڈ ہیڈ اینگل یا یہ کیا ہوتا ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم مزید نیکس ویڈیو میں پڑھ رہیں گے اگر لگ سے اس پہ ٹونی کی ٹرم نوڈلجیز پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے لیکن انسائیڈ ہیڈ اینگل آپ کو سمپل کنسپٹ لیے یہ ہی سمجھ لیں کہ ہیڈ کا ایک اینگل جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ہیڈ اینگل اور جو پنچ لیندھ ہوتی ہے ٹی ایس ایم ٹونگ میں وہ .01 انچ شوٹ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو یورپیان یا ای ای ایو ٹونگ ہے تو یہ دونوں میں بیسک سائیڈ ڈیفرنس کا کہ ای ای ایو کیا ہوتی ہے اور ٹی ای ای س ایم کیا ہوتی ہے آج کی ویڈیو کے بعد امید ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ڈی ٹائپ ٹونگ کیا ہوتی ہے اور ڈی ٹائپ ٹونگ کیا ہوتی ہے تو آپ اس کو ایسی لیے ایکسپلین کر سکتے ہیں سمپل سی ورڈ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ رفیڈ کرا دیتا ہوں ڈی ٹائپ ٹونگ لیس پریشر اگزرٹ کرتی ہے جہاں ہمیں کم پریشر ریکوائیڈ ہوتا ہے ڈی ٹائپ ٹونگ یوز کی جاتی ہے اس سے جو میکسیمم ڈیمنشن کی ٹیبلٹ بنائی جا سکتی ہے وہ مائنٹین ایم ایم کی ہوتی ہے ڈی ٹائپ ٹونگ جہاں ٹیبلٹ کا سائز لارج ریکوائیڈ ہوتا ہے یا زیادہ پریشر اپلائی کرنا ہوتا ہے وہاں ڈی ٹائپ ٹونگ یوز کی جاتی ہے اور اس میں جو میکسیمم ڈیمنشن کی ٹیبلٹ کمریس کر سکتے ہیں وہ ہے ٹونٹی فائی ایم کی تو بی ٹائپ جو پہلی کمریسن مشین پہ اس روک نے بنائی تھی روٹو ٹائپ کی اس کے پہ جو ٹونگ یوز ہوئی تھی وہ سمال سائز ٹیبلٹ کیلئے تھی بی ٹائپ تھی بعد میں اس نے موڈیفکیشنز کر کے جو لارج سائز کیلئے بنائی تھی وہ ڈی ٹائپ میں بنائی تھی تاکہ لارج سائز کی ٹیبلٹ بھی بنائی جا سکے دو طرح کے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں ایک ٹی ایس ایم ہوتا ہے امریکن اور ایک یورپیان ہوتا ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے سمجھ آگئی ہوگی نیکس ویڈیو جو ہم شروع کریں گے ادھلے ٹوپک پہ اس میں ہماری اب جو ٹیبلٹ کی سیریز ہے وہ تو یہاں پہ ہتم ہو گئی ہے اب ہم اتنا کوٹنگ شروع کریں گے تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو پڑھیں گے ٹوپک وہ ہوگا ٹیبلٹ کوٹنگ کہ ٹیبلٹ کوٹنگ کیا ہوتی ہے جس طرح ہم نے گراملیشن کو ڈیٹیل سے پڑھا کمپریشن کو ڈیٹیل سے پڑھا اسی طرح ہم ٹیبلٹ کوٹنگ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تک تک کے لئے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ